اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو اشید بازار ڈاٹ کوم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں جو کپڑے کے پارسلز ہیں ان کو کس طرح پیک کرتا ہوں کپڑے کا پارسل پیک کرتے ہوئے یاد رکھئے گا کہ کوشش کریں کہ کم از کم اس کا ویٹ بڑے پیکنجنگ مٹیریل اس طرح کا یوز کریں کہ جو لائٹ ویٹ ہو بوکسز یوز کرنے سے احتیاط کریں پریز کریں بوکسز جو ہیں وہ وزن بڑھاتے ہیں پارسل کا کمپنیاں آپ کو چارج کر دے گی اس ویٹ کا لیکن آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں کیا کرتا ہوں کہ میں کپڑوں کو چیک کرتا ہوں اچھی طرح یہ دیکھیں یہ ایک پارسل پیک پڑا ہے یہ جو سارے پارسلز آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے یہ بلیسٹ فائی ڈے کی جو فائنل ڈے کی سیل ہے یہ اس میں سیل ہوئے ہیں پیک کر دی ہیں میں نے کیا کیا ہے کہ کپڑے کو اچھی طرح چک کیا ہے تو اس کو میں پھر اس طرح کے جو سیلڈ بیگز ہوتے ہیں شاپ پر ہوتے ہیں مل جاتے ہیں یہ پورا اس طرح کا پیک ملتا ہے تو یہ لے کے اس کے اندر پیک کرتا ہوں اس کو کیونکہ اسے اچھی طرح کپڑا جو ہے وہ ساف ستھا بھی نظر آتا ہے اور جو نون برینڈڈ کپڑے ہوتے ہیں ان کے اندر میں جو تصویر ہے کسٹمر ڈیمارڈ کرے تو موڈل پچر ڈال دیتا ہوں کیونکہ جو موڈل پچر ہوتی ہیں وہ ریلیونٹ ہوتی ہیں جو نون برینڈڈ کی تو جو برینڈ کا کپڑا ہوتا ہے اس کی موڈل پچر جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کپڑا ہوتا ہے تو برینڈڈ کی میں تصویریں آڈ کر دیتا ہوں جس طرح یہ گول احمد کی شرٹس ہیں تو ان کی میں نے تصویریں آڈ کر دی ہیں لیکن اس کا بھی میں نے جو پیکٹ ہے وہ یہی یوز کیا ہے پیکٹ یوز کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو برینڈڈ کے یا دوسرے بیگز ہوتے ہیں وہ سمٹائمز بھٹے ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے مہلے ہوئے ہوتے ہیں مٹی لگی ہوتی ہے تو اس سے ایک تو وزن بھی کم ہو جاتا ہے وہ جو برینڈ کا یا نون برینڈڈ کا بیگ ہوتا ہے اس کا وزن تھوڑا اس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے تو اگر ایک آدھ سوٹ ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے تعداد بڑے پیکٹ میں آپ کے پارسل میں ڈریسز کی تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے تو اگر تھوڑا سا بھی سو گرام بھی وزن بڑھا تو کمپنیاں آپ کو نیکسٹ کے جیگا ایڈ کر دے گی چارج کر دے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اس کو ہلکے سے الکا کریں تو یہ سارا جو کپڑے آپ کو نظر آرہے ہیں ڈریسز یہ تیار پڑے ہیں اب میں کیا کروں گا کہ اب میں ان کا ان کی جو میرے پاس ڈریسز ہیں کسٹمرز کے پتے ہیں نام پتہ ڈیٹیل وہ سارے ٹی سی ایس کی ویب سائٹ پہ ان کو میں ایڈ کروں گا وہ میں انشاءاللہ کسی دن الگ ویڈیو بناوں گا کہ ایک ٹی سی ایس کی ویب سائٹ پہ آپ نے پارسل کیسے ایڈ کرنا ہے تو پارسل ایڈ کرنے کے بعد ان کے پرنٹس نکال لوں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو جو ٹی سی ایس کے فلائر میں پیک کرتا ہوں وہ دکھاؤں گا تو ابھی فیلال میں ایڈ کر کے پرنٹس نکال کے پھر بیک آتا ہوں جی تو جو بھائز اب میں کیا کرنے لگا ہوں کہ اس کا جو جتنے بھی ڈریسیز ہیں ان کا ویڈ کروں گا الگ الگ جس جس کسٹمر کا پارسل بنے گا تو ویڈ کے حساب سے پھر اس کو ہم بک کریں گے اس کا ویڈ لگائیں گے کیونکہ یہ یاد رکھی گا کہ کوریر کمپنی جو ہے وہ آپ کو سٹرکٹلی کہتی ہے کہ جتنا ویڈ ہو اتنا ہی اس پہ لگائیں تو میں آپ کو رفلی سا دکھاتا ہوں کہ فور ایزمپل یہ دو شرس ہیں ایک کسٹمر کی تو آپ دیکھیں اس کا ویڈ جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ گرامز سات سو آٹھ گرامز تقریبا تقریبا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کوریر کمپنی آپ کو ایک کیجی میں یہ چارج کرے گی ٹھیک ہے تو یہ جس کوریر دکھا جاتا ہوں آپ کو فور ایزمپل ایک یہ پارسل ہے تو اس کو ویڈ کریں گے یہ دیکھیں اب یہ ایک کیجی اور تین سو دس گرام کا پارسل ہے لیکن یہ جائے گا ڈیڑھ کیجی میں ٹھیک ہے تو اس کا ڈیڑھ کیجی لگے گا تو ایسے ایسے ہی ہم نے اس تمام جو پارسل سے ان کے ویڈ کر لینے اور ان کو ویب سیٹ میں ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ہم فائنل پیکنگ کریں گے جی تو ویوز میں نے پرنٹس نکال لی ہیں یہ دیکھیں ٹوینٹی پارسل ہیں آج اور ایک ان میں سلاجیت کا ہے جو میں سلاجیت وغیرہ سیل کرتا ہوں اور یہ پیڑ ہوتے ہیں ہربل کے جو کیشن دلیوری میں نہیں کرتا یہ پیڑ ہوتا ہے اور نائنٹین پارسلز جو ہیں وہ کپڑوں کے ہیں اور وہ سیلز کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کا جو لوڈ شیٹ ہوتی ہے یہ لازمی چیز ریٹ کرنی ہوتی ہے یہ ہم نے در دفتر میں دینی ہوتی ہے اس پر سارے پارسلز کی ڈیٹیل ہوتی ہے ان کی پرائیس شہر کا کوڈ پارسل کا نمبر وزن یہاں پہ میں اپنے سائن کروں گا نام وغیرہ وہ ٹوٹل اماؤنٹ یعنی کہ تقریباً چھپن ہزار چھے سو روپے کی کیشن دلیوری ہے آج کی ماشاءاللہ اور اس میں دو ہزار پیڑ ہے وہ ایک کسٹمر نے پہلے پیڑ کر دیا تھا تو تقریباً ٹھاون ہزار چھے سو کی باقی جو سیلز کا اوورویو ہے وہ میں سارا آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں دوں گا جس طرح میں میں نے کلیرن سیل کا آپ کو اوورویو دیا تھا ابھی میں پیکچنگ شروع کرتا ہوں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں پارسل پیک کرنے کے لیے دو قسم کے دو سائز کے میں فلاہر یوز کروں گا ایک تو یہ بڑا ہے یہ بڑے پارسل کے لیے ہوگا اور ایک چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو پہلا دیکھتے ہیں کہ کونسا پارسل آتا ہے یہ چھوٹے میں ہی جائے گا اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین پرنٹ نکالتے ہیں ہم ایک پارسل کے ایک کی پیپر بھی تو اس کو کارٹ لیں گے یہ جو رسید ہے یہ اس کے پارسل کے اوپر لگ جائے گی یہ میں کونیر گم بنیوارے کو دے دوں گا اور یہ میں خود رکھ دوں گا ٹھیک ہے تو پارسل یہ چھوٹا ہے اس کے لیے چھوٹا فلاہر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا جو ٹھیک ہے ان کا جو پارسلہ لکھلکاری چندر ہونی چاہیے وہ کدھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کی توڑی چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کی توڑی چیزیں نکالیں کو پھلتا ہوں کیونکہ جب وہ آگے آفیس میں ان کا نڑکہ آگے کرتا ہے پارسل کو فارور کرتا ہے تو اس کو یہ نظر پڑے گی تو اس کو سیکند دے میں ڈالے گا اگر میں سیکند دے نہیں لکھوں گا تو وہ آورنائٹ میں کر دے گا آورنائٹ میں میں جو زون کے اندر کے سیٹیز ہیں وہ میں آلگ سٹوری ہے ہم آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ زون زون کا کیا سٹوری ہے زون کا کیا مقصد ہوتا ہے اوورنائٹ میں کتنے چارجز ہوتے ہیں اور سیکنڈ ڈے میں کتنے چارجز ہوتے ہیں سیکنڈ ڈے میں میں پارسل بک کرتا ہوں تو اس کے اوپر لکھنا پڑتا ہے ویسے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیکن آپ لکھ دیں تو بہتر ہے اس کی نظر سے گزر جاتا ہے ورنہ وہ اوورنائٹ میں ڈال کے بیج دے گا تو آپ کو اوورنائٹ کے چارجز لگ جائیں گے تو ٹھیک ہے باقی میں آگے پارسل لے سے پیک کرتا ہوں سیکنڈ پارسل ہے یہ بڑا پارسل ہے تو بڑا پارسل میں میں آپ کو پیک کر کے دکھاتا ہوں بڑا پارسل آپ نے کیسے پیک کرنا ہے اور اس کی اس میں آپ نے باکس چوز نہیں کرنا ابھی اس کا جو یہ پارسل ہے کسٹمر کا اس میں دیکھ یہ پھلکالی چلوار ہے یہ ہے یہ ملتان کا پپسل اور یہ ہے اب یہ ایک فلائل میں نہیں آئیں گے بڑے میں تو اس کو میں اب کیسے مینج کرتا ہوں آپ کو بھی کرتا ہوں اس کے لیے میں لوں گا بڑا پلائر کیسے اس میں یہ ایک ڈال دیتا ہوں اس کو بند کر دیں اس کو ایک اور فلائل لیا ہے اس کے اندر آپ نے ڈریس ڈال دا ہے ٹھیک ہے جو اوپر بڑا پلائر ہوگا اس کے اندر ڈریس ڈال کے ڈریس کا جو سلپ ہے وہ آپ نے ڈال کے اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا دیچے ہے چپک رہا ہے تو اس کو بھٹیر کر دیتے ہیں ورنہ یہ چپکتا جائے گا اور پارسل کو خراب کرے گا ابھی بھی ہے تھوڑا سا پارسل کو ہمیشہ کیرفل تکے سے پیک کریں ابھی میں آپ کو یہ ختم کروں تو میں نے یہ دو کیسے ہی ایسے ہی اس کے اندر اور یہ جو شلوار ہے یہ بھی سکندر ایسی لی آ جائے گی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کپڑے زیادہ ہوں اگر تو ان کو بوکس میں ڈالنا چنو کر دیتے ہیں بوکس میں آپ ڈالیں گے تو آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی بوکس اگر آپ کا سو گرام بھی اوپر لے جائے تو وہ آپ کو ادھا کلو کے پیسے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب ہم نے ان کو اس طرح نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اس میں آپشن ہوتی ہے کہ آپ کے ٹو پیسیز ہیں تو اس انوائس کے ٹو پیسیز میں آپ لکھ سکتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ اس کے ٹو پیسیز ہیں لیکن میں نے ایک دفعہ اس طرح کیا تھا کہ ٹو پیسیز لکھ دیا تھا وہ لگ لگ اس طرح بیج دیا تھے تو ایک پیس انہوں نے ادھر چھوڑ دیا تھا دفتر بار انہیں ایک بیج دیا تھا کیونکہ اوپر سے ادھر منشن تو ہوتا ہے لیکن پڑتے نہیں ہیں اتنی دھیان سے تو ہم نے یہ رسک نہیں لینا اس کے بعد ہم نکا کرنا ہے ایک ہی پیس منشن کرنا ہے اور اس کو ایک ہی پیس بنا کر بیجنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ایک پیس کیسے بنانا ہے موسیقی آپ کی اگر پروڈکٹ فرجائل نہیں ہے یہ لیکن یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے تو اس میں آپ باکس یوز کرنے سے احتیاط کریں اگر آپ کی ٹوٹنے والی چیز ہے تو باکس یوز کر لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کپڑوں میں باکس یوز کرنا اکلمندی نہیں ہے اس سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس طرح کر کے یہ دیکھیں ایک پیس بن گیا ڈریس اوپر لگ گیا ادھر نیچے والے دونوں میں اس میں کپڑے میں ڈال ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کوئی قیمتی پروڈکٹ ہے اگر آپ کی پروڈکٹ فرجائل ہیں تو باکس یوز کریں لیکن اگر آپ کے کپڑے ہیں تو کپڑوں میں باکس یوز نہ کریں میں پہلے بتا چکا ہوں اچھا یہ جو ڈریس ہے یہ تھوڑا سا قیمتی ہے یعنی کہ قیمتی مینز کہ اس کے اوپر نازک ہیں موتی لگے ہوئے موتی کا کام ہے اگر اس کو میں فلائر میں ڈال کے بیج دوں گا تو یہ اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے تو اس کے موتی جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں تو میں کہہ کروں گا کہ اس بریس کو باکس میں ڈال دے گا باکس یوز میں کون سا کرتا ہوں یہ میرے پاس دراز کے باکس پڑے ہیں یہ بڑے ٹھیک ہے یہ اتنے خاص میرے یوز نہیں ہوتے میں دراز پہ بھی کام کرتا رہا وہ بھی خربت کرتا ہوں تو اس کے بوکسز میرے پاس پڑے تھے اور یہ بوکس دراز والے پے کر کے دیتے ہیں فری نہیں دیتے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا تو میرے پاس ہم آلرڈی پڑے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی کسی سٹور والے سے بات کر کے فری بوکس لے لیں یہ کو پانچ دس روپے کا تو یہ جو ڈرس ہے اس کے ساتھ اس کسٹمر کا اور بھی سامان ہے ایک ڈرس آئی تینک اور ہے اس کا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو کیمٹی درس ہے اس کو بوکس میں ڈال دیں گے اور جو باقی جو ڈرس ہے اس کو فلائر میں ڈالتی ہے بوکس کے ساتھ اس کو ٹیپ کر دیں گے جس طرح میں نے وہ فلائر کر دیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا دبا دیں گے ہوا نکل جائے گی تو یہ اکول ہو جائے گا اور یہ آپ کا اس سے یہ ہے بھیجنے کو تو میں فلائر میں بھی بھیج سکتا ہوں اس میں چلا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس کسٹمر نے پیسے بھرے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اس کی پروڈکٹ کی ایسے ہی حفاظت کریں جس طرح آپ کی چیز ہے یہ نہیں ہے کہ اب ہم سے لے لیا اس نے تو جو مرضی کریں وہ جاتی جائے اس کو نہیں ملتی خراب ملتی ہے ڈیمج ملتی ہے ہماری سردد ہی نہیں ہے اس طرح نہ کریں پھر وہ کسٹمر ایک دفعہ ہی آپ کے پاس آئے گا اس طرح یہ ہے کہ میں نے اب دبا دیا اس کو فور اگزیمپل وہ کسٹمرز اب کھول لے گا اس کو تو پھر بھی اس کی حالت ایسی ہوگی خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اور یہ میں ویسے تو سارے جو ڈریسز ہیں میں سردہ فلائرز میں بیجتا ہوں یہ جو ڈریسز میں موٹیوں والے یہ میں ان بوکسز میں بیجتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اس کا اور پڑا ہے وہ بھی بھگ جائے اس کے لیے یا اگر کوئی اور کیمتی ڈریسز اس طرح کا موٹیوں والے یہ کام والے مل جاتا ہے آجاتا ہے تو اس کو پھر اس طرح بائفاظت ہم نے کرنا ہے اس کو میں نے پیک کر رکھ دیا ہے باقی اس کی جب بھاری آئے گی کسٹمر کیا دوسرا جو آئے گا پھر میں اس کے ساتھ وہ دوسرا کو لگا کے دکھاؤں گا موسیقی 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 یہ میرا سیکنڈ لاسٹ پارسل ہے یہ سالہ جیت میں نے اس طرح پیک کر لیا اس کے اوپر ایک شوپنگ بیگ دال کے تو اس کے اوپر ٹیپ کر دیا اچھی طرح تاکہ یہ تھوڑی سی مظیقی اس کا مسئلہ پر نہیں ہے ٹوٹنے والی چیز کے لیے بیکن یہ پھر بھی اس کو میں چھوٹے فلائر میں ڈال رہا ہوں یہ ٹی سی اس کا میرے پاس چھوٹا فلائر ہے اور آخر پر میں وہ آپ کو کپڑوں کا جو پارسل ہے اس کو میں کر کے دکھاتا ہوں اس کے ساتھ یہ پارسل ہے اور جو ہم نے پہلے پیک گیا تھا بوکس میں یہ بھلا پارسل ہے ٹھیک ہے اب اس کو مزید اچھی زیادہ ٹیپ کر لیتے ہیں بوکس کو پارسل نہیں کھولے نہیں چکھائیں یہ ہے اور اس کو انہیں بڑے فلائر میں ڈال لینا ہے میں کہہ کروں گا کہ جو ڈریس ہے وہ اس کے اوپر لگا دوں گا تاکہ یہ دراز کا جو لوگو ہے یہ چھپ جائے اور اس کو یہ چکر دیں گے اور ان کو پہلے اور اس کے اوپر لگا دیں گے اس کے اوپر لگا دیں گے میں لگا دوں گا اٹریس لگانے کے لئے ہم ٹیپیوز کریں گے پارسل تیار ہو گئے ہیں اور اب میں کہہ کروں گا کہ ان کو کسی بڑے شوپنگ بیگ میں یا کسی توڑے میں ڈال کے یہ میں ٹی سی ایس کے دفتر بھیج دوں گا اور ہمارے جو پارسلز ہیں انشاءاللہ منڈے والے دن تقریبا تقریبا سارے ڈلیور ہو جائیں گے تو یہ ساتھ میں جو لیٹسٹ سیمپل پڑے ہیں یہ پشمینہ کپڑا ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ آج شام تک اپلوڈ ہوگی یہ نیو جو سٹاک ہے سردیوں کا اس کی میں کر رہا ہوں یہ میں نے ویڈیو کے لئے رکھے ہیں جیسے یہ ویڈیو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی تو اپلوڈ کر دوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور بھی اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو دعاوں میں عادر کیے گا محنت کیجئے گا امانداری سے کسٹمرز کو ڈیل کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ کام میں آپ کے ضرور برکت ڈالے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ